السلام علیکم ویورز آپ کا اگر سوتے وے رات کو سانس رکتا ہے اور آپ سانس کی رکاوٹ کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں تو اب جو میں آپ کو ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں کروں گا وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگی میرا آج کا ٹاپک جس کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے اور جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر رات کو سوتے وے آپ کا سانس رک جاتا ہے اور سانس رکنے کی وجہ سے آپ اٹھ جاتے ہیں یہ بڑا میجر اور بہت کامن پرابلم ہے ہماری پاپلیشن کے اندر اس کی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان کا کیا علاج ہوتا ہے اس بیماری کو ہم میڈیکل ٹرمنالجی میں کہتے ہیں ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ابسٹرکٹیو کا مطلب ہے رکاوٹ سلیپ نیند اپنیا کا مطلب ہے کہ ناک یا گلے کے اندر سانس کی رکاوٹ کی وجہ سے جب آپ کی نیند کھل جائے اس کو ہم ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں اس میں مریض آپ کے پاس آئے گا کہ جی ڈاک صاحب رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے سانس رک جاتا ہے اس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے رات کو نیند میری پوری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے صبح کو میں لیزی رہتا ہوں میرے سے کام نہیں ہوتا مجھے آفس پہ نیند آتی رہتی ہے یہ بہت کامن پرابلم ہے ہمارے ہاں اور اس کے پر بہت کام ہو رہے دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں بھی لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لیں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اب میں آپ کو اس ٹاپک کی جو وجہات ہیں ان کے بارے میں ذرا سر ڈسکاس کروں گا اس کے اندر دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دو پیسیجز دی ہیں سانس دینے کے لئے یا تو ہم ناک سے سانس لیتے ہیں یا ہم مو سے سانس لیتے ہیں عام طور پر ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیاں اس وجہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے کہ ہماری ان دونوں راستوں میں جو ہمارے پھپڑوں تک ہوا جانی ہے اس میں رکاوٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہماری ناک میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ناک سے سانس نہیں آتا اور اسی طرح سے ہمارے گلے کے تھو جو سانس آنا چاہیے اس میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے ناک کے اندر رکاوٹ کا most common reason جو ہوتا ہے وہ عام طور پر ناک کی کچھی ہڈی جو ہوتی ہے وہ تیڑی ہوتی ہے جس کو on medical terminology میں deflected nasal septum یہ تیڑی ہڈی کہتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمارے الرجی بہت کامن ہے اس کی وجہ سے ناک کے اندر glands ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اے سی کے طور پر جیسے ہمارے filter لگے ہوتے ہیں ہوا کو صاف کرنا یہ ہمارے glands عام طور پر بڑھ جاتے ہیں جب یہ دونے چیزیں مل جائیں یعنی ہڈی بھی ٹیڑی ہو اور glands بھی بڑھ جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ناک کے اندر رکاوٹ آتی ہے اور یہ obstructive sleep apnea کی سب سے بڑی وجہ ہے دوسری طرف اگر آپ آ جائیں یعنی موں کی طرف تو اس کے اندر عام زبان میں جس کو ہم کوہ کہتے ہیں یا medical terminology میں یوویلا کہتے ہیں وہ ہمارا جب ہم وزن زیادہ proton کر لیتے ہیں تو اس کے جو پٹھے ہوتے ہیں muscles ہوتے ہیں وہ lose ہو جاتے ہیں اور ہمارا یوویلا جو ہے وہ نیچے ہینگ کر جاتا ہے اور وہ زبان پر لگنے لگتا ہے تو ایک طرف تو ہماری ناک بند ہے دوسری طرف سانس جو موں کے تھوہ ہم لے سکتے تھے جب موں کے تھوہ بھی وہ جگہ کم رہ جائے گی جب ہمارا یوویلا یا کوہ جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں اور اس obstruction کی وجہ سے ہمارے lungs میں یا فیپڑوں میں سانس پورا نہیں پہنچتا اور اس کی وجہ سے ہماری oxygen saturation کم ہو جاتی ہے اور ہم رات کو سوتے ہوئے multiple times اٹھ جاتے ہیں ان دونوں کا جو ہے علاج اس کے اندر سب سے پہلے اگر ناک کی obstruction ہے تو آپ کو ناک کی سجری کرانی کی ضرورت پڑتی ہے جس پہ ہم ناک کی ہڈی کو سیدھا کرتے ہیں اور glanز جو ہیں ان کو کار دیتے ہیں اسی طرح سے اگر اس سے آپ کا ریلیف نہ ہو تو دوسرے لیول کے اوپر گلے کے اندر جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کے اندر ہم گلے کی رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں اور مریض کے پیسج کھل جاتا ہے اور obstructive sleep apnea اس کا ختم ہو جاتا ہے میری دونوں طرح کی appointments available ہیں viewers اگر آپ online appointment لینا چاہیں وہ بھی available ہے اگر in person appointment لینا چاہیں میرے different clinics میں وہ بھی available ہے یہ دونوں آپ مرہم کی ویب سائٹ کے تھوڑ لے سکتے ہیں آپ مرہم کی ویب سائٹ کے پیسج 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 کے پیس